امید لے کر آئیں ہوں آپ کے پاس آپ کے بھائی بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمارا رشتہ اسی طرح مضبوطی سے بندھا رہے اور یوں ہی پیار محبت بھی بڑھتی رہے بھابی اتوار کے دن بھائی صاحب آتے تھے ہم سب اکٹھے یہی ناشتہ کرتے تھے اور مجھے تو آج بھی یہی لگتا ہے اتوار کا دن ہوگا بھائی صاحب مجھے آواز دیں بس تو یہی سمجھ دیجئے کہ میں ان کی آواز بن کر آئی ہوں آپ کے ہاں بھابی آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں ہم سمجھے نہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میں اپنے جعوید کا پرشتہ محرین کے لیے لینے آئی ہوں بھابی ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ تو جانتی ہیں جعوید کوئی کام کاج نہیں کرتا ہم اپنی بیٹی ایسے لڑکے کے سپورت کیسے کر سکتے ہیں نہیں فاخرہ جعوید نے اپنے کسی دوست کے ساتھ کاروبار شروع کیا ہے انشاءاللہ اور ترقی بھی کر لے گا اس میں اور پھر محرین کی میں تائی ہوں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی وہ بہت خوش رہے گی میرے ہاں انیز بھائی اگر آپ کے بھائی ہوتے تو وہ بھی بہت خوش ہوتے اس رشتے سے اور پھر مجھے محرین کی صورت میں بیٹی بھی مل جائے گی انیز بھائی آپ خاموش کیوں ہیں بھابی میں جل بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت تو دے ٹھیک ہے آپ سوچ لیجیے اور مجھے امید ہے کہ آپ خالی ہاتھ نہیں نوٹائیں گے چاہے تو ہوں جی جی ارے بیٹا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو اتنا امی میں جاوے سے شادی نہیں کروں گی آپ اببا کو ساف منا کرتے ہیں میری تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ تمہاری تائی اپنے آوارا اور بچلن بیٹے کا رشتہ لے کر یہاں چلی آئی اور تمہارے اببا کو تو ساف انکار کر دینا چاہیے تھا اس بات کا وقت لے لیا انہوں نے اسے کی آواز کا موٹ کیوں آف انیس آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ نے بڑی بھابی کو ساف انکار کیوں نہیں کیا ارے انہوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی اتنی پڑی لکھی سمجھ دار بیٹی کی شادی ان کے آوارا اور بچلن بیٹے سے کر دوں گی انیس میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں سن رہا ہوں جعوید اتنا برا بھی نہیں باپ کی وفات کے بعد تھوڑا بگڑ گیا ہے بس ارے انہیں بھائی صاحب کی زندگی میں کون سا انہیں سکھ دیا تھا بھائی جان بھی تو کتنے پریشان رہتے تھے اس کی وجہ سے اسی ہزار برائیاں ہیں جعوید میں اور پھر کام بھی تو ڈھنکا نہیں کر رہا کوئی تم نے سنا نہیں تھا بھاوی کہہ رہی تھی کہ وہ دوستوں کے ساتھ مل کر کاروبار کر رہا ہے پیسے بھی نوکری میں کیا رکھ رہا ہے کاروبار بہت بہتر ہے ایک منٹ انیس آپ کے اس رشتے پر رضا مند تو نہیں ہے خدا کے واسطے انیس کوئی ایسا فیصلہ مت کی جائے گا ہماری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی مہرین کا باپ ہوں میں تم سے زیادہ فکر ہے مجھے اس کی جو بھی فیصلہ کروں گا اس کے لیے اس کے حق میں بہتر ہوگا اور پھر جعوید نے اپنی ماں سے کہا ہے کہ وہ مہرین کو پسند کرتا اور ہماری بیٹی کا کیا آپ نے مہرین کی مرضی معلوم کی اور آپ نے دیکھا نہیں مہرین اور جعوید کی ذرا نہیں بنتی میں آپ کو بتا رہی ہوں مہرین جعوید سے شادی کے لیے کبھی بھی رضا مند نہیں ہوگی مہرین میری بیٹی وہ میرا مان ضرور رکھے گی